موسیقی نئے آرمی چیف کا تقرر کیا جائے گا نئے آنے والے آرمی چیف کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا اس حوالے سے آج ہم پروگرام میں بات کریں گے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ ساتھ ماہ سے سڑکوں پر رہنے کے بعد تحریک انصاف کو ایک وکیل درکار ہے کیا ان دس دنوں میں ان کو وکیل مل پائے گا اور کیا وہ نولی کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے جا سکتے ہیں جو کہ عدالت میں پیش کیا جائیں ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ بھارت کے جانب سے جو ہردھرمی ہے وہ پھر سے جاری ہے سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے کبھی سرجیکل سٹرائس کے دعوے سامنے آتے ہیں کبھی سیز فائر کی خلاف وردی کبھی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی جاتی ہے پیدر پہ حملے کیا جاتے ہیں بھارت کی لوبی کیا زیادہ مضبوط ہے پاکستان کے خلاف کیا ہمیں ایک جامح حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں اس حوالے سے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے مجھے آج جوائن کیا ہے پینل پہ مرسط موجود ہے کرنل ریٹائر اصد محمود صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں اور رانہ ارشد صاحب ہے جن کا تعلق پاکستان مسلم لی قنون سے ہے خوش آمدید کہتی ہوں آپ دونوں کو اپنے پروگرام میں کرنل صاحب شروعات میں آپ سے کرتی ہوں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ آج بقاعدہ طور پر تصدیق کر دی گئی ہے آئی ایس پی آر کے جانب سے آرمی چیف کے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ان کے خدمات کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو یہ ہے کہ آج جب یہ ٹویٹ آؤٹ ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر کے طرف سے کہ جس میں چیف آرمی سٹاف جو ہیں وہ انہوں نے آج سے اپنا جو مطلب اپنے فیر ویل وزرٹ جو ہیں وہ انہوں نے شروع کر دی ہیں تو یہ تو کہنا ہے کہ آج اکیس تاریخ ہے سات آٹھ دن کی بات رہ گئی ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے اندر تو اس سے پہلے بہت ساری افواہیں جو ہیں وہ لفٹ رائٹ گردش کر رہی تھی کہ نہیں جو چیف آرمی سٹاف ہیں ان کو ایکسٹنشن دی جا رہی ہے انہوں نے ایکسٹنشن نہیں لی ایکسٹنشن لینے سے انکار کر دیا یا نہیں ان کو ایکسٹنشن لینے چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال پہلے جب چیف آرمی سٹاف نے یہ اپنا ڈیسیزن دے دیئے تھا کہ جو تین سال کا چیف آرمی سٹاف کا جو ٹینئور بنتا ہے وہی ٹینئور وہ اپنا پورا کریں گے ایکسٹیٹ ایسی بن گئی تھی کہ یہ ایک سال پہلے ان کو یہ سٹیٹمنٹ دینی پڑی بھائے بکوز اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں تھا تو اب ہم اگر دیکھیں جو جس طریقے سے تین سال انہوں نے پاکستان آرمی کو کمانڈ کیا ہے جس طریقے سے اور جس طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے لیڈ کرتے ہوئے کمانڈ کیا ہے آئی سے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی دنیا کی جو آرمیز ہیں اور ان کے جو چیف آرمی سٹاف آتے ہیں یہ ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک مثال بنتی ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں آپ سوچئے کہ جب انہوں نے ٹیک آور کیا 2013 کے اندر تو اس وقت ملک کے پورے ملک کو آپ دیکھیں تو حالات ہم کس طرح گھرے ہوئے تھے 2013 کا پاکستان وین ہی ٹک آور تب کیا تھا اور آج جب وہ اس سعودے سے وہ فراغت پا رہے ہیں تو تب آئی سے کہ اس وقت دیکھیں کہ آپ ملک کے حالات کیسے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی کو کمانڈ کیا دیشتگردی کے خلاف جو جنگ تھی اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ لیڈ کرتے ہوئے اس کو ختم کیا کافی حد تک ختم کیا اور بلکل اقتطاب کے نزدیک یہ چیزیں پہنچائیں جس طرح سے ان کا مرکزی حکومت کے ساتھ صوبائی حکومتوں کے ساتھ جو کوارڈینیشن رہا وہ بھی دیکھنے کی بات ہے باقی جو سرفسز ہماری آتی ہیں ان کے ساتھ جو کوارڈینیشن تھا اس کے بعد آپ باقی ساری دنیا اوورال ان کی پرفارمنس پر اگر نظر دالی جائے تو انہوں نے ایک تاریخی دور گزارا ہے جی رانرشن صاحب آپ کبھی موقع جاننا چاہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فستفال تو آپ کا مشکور ہوں اور جس طرح کرنل صاحب نے بڑی فہم و فراسط کے ساتھ اور اپنی تجربے کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی باتیں کی ہیں تو میں یہ ارز کروں گا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ جب الحمدللہ جنرل اہل شریف صاحب کی سیلیکشن ہوئی تھی اور ویدن تھری یا فور میں سمجھتا ہوں کہ سینئر میں سے سیلیکشن ہونی ہوتی ہے اور پرائیم نشن صاحب نے میاں محمد نواشی صاحب نے اس وقت پڑی فہم و فراسط کے ساتھ اور ادارے کی کوارڈینیشن کے ساتھ الحمدللہ جو چناؤ کیا تھا تو آج پورا پاکستان ہر فرد بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا اپریشیٹ کرتی ہے کہ جنرل رہیل شریف صاحب نے جو بطور پروفیشنل ایک جنرل کا رول پلے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم ان کے بھائی کے درجات بلاند کرے ان کے والد محترم کی خدمات ان کے بھائی کی شہادت میں سمجھتا ہوں کہ میجر شبیر شریف صاحب کی جیسے انہوں نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اور فوج کی ہمت اور فہم و فراسط کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے شہادت نوش کی آج یہ بھانگ دھول میں یہ کہتا ہوں کہ جو سولہ جون دو ہزار چودہ کو ضرب عزب شروع ہوا تھا یہ آپ دیکھیں کہ جو دہشت گردی تھی پاکستان کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک موزی بماری کی شکل اختیار کر گئی تھی پاکستان کی بنیادی بنیادوں کو کھوکھلا کر چکی تھی سو میں سمجھتا ہوں کہ جو ضرب عزب جو ٹیرسٹ دہشت گرد کو منطقی انجام تک پنچانے میں جو ہراول دستے کا رول جنرل صاحب نے لیا ستر ہزار پاکستان نے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں مسہوم لوگ جن کا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی جو کلمہ گو تھے لیکن کیونکہ راہ ایجنسی ہو یا دگر ایجنسیز ہوں ان کے جو ٹارگٹ تھے وہ ڈیفرنٹ تھے تو آج الحمدللہ دو ہزار تیرہ کا پاکستان دیکھیں حکومت پاکستان اور جنرل رہیل شیو صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ چار دن پہلے جو میاں محمد نواشی صاحب اور جنرل صاحب اپنے فوجی نوجوانوں کی ایکسسائز مچکیں وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اس سے پوری دنیا میں ایک میسیج پاس ہوا اور اس سے نوجوانوں کی حمد اور حوصلے میں اضافہ ہوا سو اس کا جو ہمارا درندر موزی ہمارا عزلی دشمن ہے اور وہ جب سے پرائیم نسٹر بنا ہے اس کا کردار میں سمجھتا ہوں کہ بڑا گھٹیا منفی ہر لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے بطور نیبرز گنٹری تو یہی وجہ ہے کہ جب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر پتھان کورٹ کا ایشو ہو جا سرجیکل سٹرائک کا ہماری اوپر جب الزام لگا ہے تو الحمدللہ ہم نے یو اینو میں یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان الحمدللہ ایک پورا من پاکستان ملک ہے اور ہماری فورسز جو ہیں وہ ویدن پیرامیٹرز رہ کر پاکستان کی حفاظ کرتی ہیں لے کر انڈین فورسز نے ہمیشہ وائلیشن کی ہے وہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سرحدوں کی اور بلکسوس میں سمجھتا ہوں جس طرح مصورan کہ انڈیا کی جانے سے جو مزارہ کیا جاتا ہے بات بار سی سپائر کی خلاف ورزی کی جاتی ہے یا پاکستان کی خلاف جو لوبی بنائی جا رہی ہے وہ کس حد تک سخت ہے اور ہمیں کیا موقع اقتیار کرنا چاہئیے کلالن صاحب آپ کی طرف بڑھتی ہوں آپ کو کیا رہی کیا آنے یہ دیکھئے کہ جب دو ہزار تیرہ کے اندر جنرل راہیل شریف ٹوک آور تی چار جاف پاکستان آرمی آپ خیبر پختونخواہ کو لے لیجئے آپ لوچستان کو لے لیں آپ کراچی کو لے لیں سیچویشن ایسی تھی کہ طالبان کا جو خوف تھا وہ پورے ملک کو اس نے اپنی گرفت کی اندر لیا تھا اور وہ صرف عوام اس کی گرفت میں نہیں آئے تھے وہ لوگ جو اس ملک کو رول کر رہے تھے ایون وہ اس کی گرفت کے اندر تھے اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ان مذاکرات سے کہ جنہوں نے اس وقت تک کوئی پچاس ہزار سے زائد جو ہیں وہ پاکستانیوں کو آئیسے کے شہید کر دیا تھا ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کا ڈول ڈالا ہوا تھا آپ سوچ سکتی ہیں کبھی تصور کر سکتی ہیں کہ دو ہزار تیرہ کے اندر انیشلی دو ہزار چودہ کے اندر کراچی کیا تھا کراچی کے اندر سیچویشن یہ تھی کہ ایک شخص جو کہ سرٹلی پاکستان کا غدار ہے اس میں کہنے کی کوئی دور آئی نہیں ہے اور وہ ہے جو کہ بیسیکلی انڈین ایجنٹ ہے انڈین سے پیسے لیتا ہے رو سے پیسے لیتا ہے اور وہاں اس کے جو لوگ تھے وہ انڈیا سے تقریب کاری کی تربیت لے کر آتے تھے وہ ان کو فنڈنگ کرتے تھے اور وہ کراچی کے اندر وہ تقریب کاری کرتے تھے اور جب آپ نے اس کے بعد کربوشن یادو کو پکڑا تو ساری چیزیں تو انارتھ ہو گئیں سر فوج کی جو کابشیں ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں اور جنرل راہیل شریف آپ کی جانب سے یہی پیغام دیا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جس طرح سے پہلے پاکستان نے ہر چیز کا مو توڑ جواب دیا ہے دشمن کو آنے والے دنوں میں بھی جواب دیا جائے گا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا آنے والے جو آرمی چیف ہوں گے ان کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک تو نئے آنے والے آرمی چیف کا تعلق ہے دیکھیں جو پرسنالیٹی اور جو پرسپشن جو چھوڑ کے جا رہے ہیں جنرل راہیل شریف جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ٹال آرڈر اتنے وہ بلند آزائم کے ساتھ انہوں نے فوج کی کمان ان کے حوالے کی ہے تو میں سمجھتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہی ہیس ٹو ڈو مور دن وٹ ہی پوزیسز یہ ان کے اوپر ایک تو زیادہ داری آ جائے گی بکوز ایک طرف جنرل راہیل شریف کی شخصیت آتی ہے اور پھر سٹلی وہ انہی کے آتوں وہ ایک لحاظ سے پروان چڑے ہیں ان کی کمانڈ کے اندر وہ رہے ہیں انہوں نے ان کو دیکھا ہوگا عبزب کیا ہوگا ساری چیزیں آتی ہیں اور جو پاکستان کی پاکستانی عوام کی جو اٹیٹ اٹیچپنٹ جنرل راہیل شریف کی آتی ہے اور جس طرح سے جنرل راہیل شریف نے لوگوں کے دل جیتے ہیں تو ایک تو یہ ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں ان کے کندوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آئے گی بڑی ذمہ داری ہوگی کہ جو چیز آپ آپ کبھی میں موقع جانا چاہوں گی سوالے سے دیکھیں جی میں یہ ارز کروں گا کہ آپ تھوڑا سا کمپیریزن کریں دو ہزار تیرہ کا جو عوائل تھا کراچی میں کوئی بھی پورا من شہری جو تھا اس کو تحفظ نہیں ملتا تھا کوئی نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا تھا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا اس نے اپنے گھر میں واپس آنا ہے ایک طالب علم سکور یا کالج میں جاتا تھا تو اس کے والدین دوائیں کرتے تھے کہ ہمارا بیٹا بیٹی کب واپس آئیں گے ایک مزدور گھر سے نکلتا تھا تو اس کی حالات سو آپ یہ دیکھیں کہ کراچی جو الحمدللہ روشنیوں کا شہر تھا بانی پاکستان کا شہر تھا آج الحمدللہ وہ نائنٹی فائل پرسنٹ جو اس کی اچیمنٹس ہیں جو اس کے مقاصد تھے جو وہاں پر آپریشن ہوا ہے کراچی بھوڑ ہوا ہے جو کرمنل ہے سو کرمنل ڈکلیر ہوا اس میں چھوٹے موٹے گینگوں نے جو بیرونی امداد لیتے رہے جو لندن میں بیٹھ کر توتے کی طرح بولتے تھے اور یہاں پر ہر چیز کو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سکتے کی حالت میں لے آتے تھے آج الحمدللہ وہ حالات نہیں ہیں اور ٹھیک کہہ رہے ہیں گھنٹوں لوگ سنا کرتے تھے ٹی وی پہ ان کو ٹی وی چینلز کو انہوں نے ہوسٹیج بنایا ہوا تھا اور جو کرمنل صاحب نے لفظ کہا دی ہے میں ان کو انڈوز کرتا ہوں کہ وہ ایسا شخص تھا جس کا نام الطاف حسین ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اس کو تو وہ تو اس نام کے بھی قابل نہیں تھا سو اس نے پاکستان کے اندر وہاں اگر اس نے انجھے سانس لیا تو اس کا دل چاہا کہ میں نے کراچی کو بلا کرنا ہے تو وہاں سے ایک ٹویٹر کرتا تھا اس کا اپریٹر ایک کال کرتا تھا تو کراچی روشنیوں کا شہر جو ہے یہاں پر تباہی و بربادی شروع ہو جاتی تھی صحیح فیرنگیں اور بتا کھوری اور بوری بند لاشیں جا وہ کہتے تھے کہ فلان کو آپ یہ دیکھیں کہ جو وہاں پر بلدیا تاؤن کا دردناک واقعہ ہوا کہ اڑائی سو کے قریب وہ مصہوم لوگ ان کا قصور کیا تھا اگر فیکٹری آنور سے بتا لیا مانگا گیا تو اس نے نہ دیا تو انہوں نے پوری فیکٹری کو آگ لگا دی اور میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سردار دو حج جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ ان مصہوموں کے گھر والوں کی جو بدوائیں تھی جو آئیں تھی آج وہ رنگ لائی ہیں کہ آج الحمدللہ کراچی پورا من آپ دیکھیں نا کہ جو سرمایہ کاری جو پاکستان کے اندر دوہزار تیرہ میں پندرہ سولہ ہزار انڈیکس تک تھا سٹاک ایک چینج آج الحمدللہ بھتالیس ہزار سے کراس کر چکے ہیں وہ فرق پڑا ہے جو فرق پڑا ہے جو فرق پڑا ہے میں میں کہوں گا اس میں جنرل رہیل شریف صاحب کا کلیدی کردار ہے بلکل وہاں پر رینجر وہاں پر آرمی وہاں کے کور کمانڈر صاحب جب بھی پریمیر صاحب جاتے تھے اور جنرل رہیل شریف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کراس دی بورڈ جو لوگ گورنمنٹ میں تھے جو نہیں بھی گورنمنٹ تھے ان کے ساتھ بہمی کورنیشن کے ساتھ اور آپ یہ دیکھیں کہ شمالی وزیرستان آج پورا منعلاقہ ہے بلکل آج وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے راولپنڈی لاہور پشاور جیسا شہر بات چکا ہے ادھروائز وہاں پر پہلے یہاں سے لوگوں کو اغواہ کیا جاتا تھا پورے پاکستان کے جو اشتیاری تھے وہاں پر پہنچتے تھے آپ دیکھیں کہ بنو اور ڈی اے شاہ کی جیل سے وہ کیسے لوگ چھوٹے کیسے وہاں پہنچے اور وہ ایک ہسٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاہ حروب میں لکھے جانے کی لیکن آج الحمدللہ وہ تمام ٹاپک جو باند ہو چکا ہے اس پر میں یہ ارض کروں گا کہ جنرل رہیل شریف صاحب کو اللہ تبارک وطلع ان کو مزید عزت دے صحت دے ان کا تجربہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ اصور پرستی ان کا دیمہ مزاج ان کے والدے محترم ان کے خاندان کا جو اثر تھا جو ان کی تربیت تھی ان کی والدہ کی تربیت تھی اس کا وہ اثر تھا کہ جنرل صاحب نے اوورال ملک کے اندر ڈیشت گرتی میں بھی اپنا قیدی رول پلے کیا اور سو اگر خدانہ خاص تھا کسی وجہ سے پلٹیکل حالات پلٹ جگہ پر اپنا پوزیٹیو رول پلے کیا ہم آئندہ آنے والے دنوں میں یہی امید کرتے ہیں کہ آنے والے جو چیف آرمیز ہیں وہ بھی جو ہے اسی طرح اصول پسند ہو اور ہمارے پاکستان کے لئے جو ہیں بہتر ہو دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں پینا مالک کے حوالے سے طریقہ انصاف کو یہاں پر ہم ہائلائٹ کریں گے کہ ساتھ ماہ ہو گئے ہیں تقریباً سڑکوں پر نظر آ رہی ہے طریقہ انصاف لیکن ان کو کو کوئی ایک وکیل نہیں مل سکا ایک وکیل تھا ان کے پاس حامد خان جنہوں نے خود ہی اس کیس کو چھوڑ دیا ہے خیر بات کہہ دیا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں خیر ان کو فیلحال وکیل کی ضرورت ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت رابطے کیے جا رہے ہیں تزاز احسن صاحب کا تو بیان سامنے آیا ہے کہ میرے ساتھ ابھی تک پی ٹی آئی کے جانے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا لیکن اگر ان کو میری خدمات چاہیے ہوں گی تو میں حاضر ہوں اس کے علاوہ بابر ایوان صاحب کا نام جو ہے وہ زیر غور ہے ان کو نیا وکیل مقرر کرنے کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے کرنر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کیا پیچ چل رہی ہے کیا تحریک انصاف کو کوئی وکیل مل نہیں رہا یا وہ رکھنا نہیں چاہ رہے نہیں ایسا نہیں ہے دیفنیٹلی وکلاہ ہیں بڑے قابل وکیل ہیں اور ایون فر دیٹ میٹر جو ان کے پہلے بھی وکیل تھے حامد صاحب وہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایسے وہ گئے گزرے وکیل تھے بٹ سرٹلی کیونکہ یہاں پر ایسا ہوا کہ جب آخری دن کی پروسیڈنگز چلیں تو ایک میسیج اس طرح گیا کہ جیسا ان کا دیکھئے وہ مقدمہ لڑتے ہیں ان کا لہجہ دیمہ ہوتا ہے وہ سکون سے بات کرتے ہیں تو پرابلی کچھ لوگ تھے ایون فر دیٹ میٹر میڈیا کہ جس کے اوپر ان کے اوپر بڑا سوئر کرٹسزم آیا اور ان ایون پی ٹی آئی کے اندر سے اس طرح کرٹسزم آیا کے نہیں کیونکہ دیکھو نا بات یہ ہے کہ جب اب ایسا سیچویشن ہو گیا ہے کیونکہ ایک ایک لفظ جو کہ ایون کسی بھی کوٹ میں بولا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایمیجیٹی دیٹی دیٹی دیٹیز بینگ ٹرنس میٹیٹی ٹو دی پیپل اور وہ ان کو بتایا جاتا ہے ایک وہ آسپیکٹ ایسی تھی اور جہاں پر جس طرح میں نے کہا کہ ان کا دھیمہ مزاج ہے تو سر کیا ان کے دھیمے لے جائے کی وجہ سے ان کو اس کیس سے الگ آئی تینک سو یاس دس دس وز دی مین ریزن لیکن جس طرح کے آپ نے کہا کہ دیکھیں کوئی شک نہیں اس کے اندر احتزاز احسن صاحب ہیں مطلب اوکے ان کے پائے کا سرٹلی بہت بہت کم وکیل ہیں پاکستان کے اندر نئی بخاری صاحب کو لے لیجئے بابا روان صاحب ہیں اور اس سے ہٹ کے بھی بہتحاشہ وکیل ہیں پٹ یہ تو دیکھیں نا جس پارٹی نے اپنا یہ مقدمہ لڑنا ہے جس طرح سے اس سارے کیس کو لے کے چلنا ہے یہ تو ان کی ثوابتیت کیوں پر آتا ہے کہ ہاں وہ کس وکیل کے ساتھ اب اپنا جو ہے وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں and he is going to represent the party into the supreme court تو ابھی میں سمجھتا ہوں بلکہ off late یہی پتہ چلا ہے کہ I think they are going to hand over this case to بابا روان صاحب اور وہ انہی کو اسی کو وہ آگے لے کے چلیں گے but then let's see کہ ساری چیزیں آگے اس کے بعد چل کے جب بگلی ڈیٹ آتی ہے تو چیزیں کس طریقے سے unfold ہوتی ہیں اب اس کے بعد یہ بھی بڑی interesting ہے کہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ نہیں ابھی جو party گئی ہے court کے اندر وہی اپنے آپ کو prove کرے کہ جی ہاں یہ اس طریقے سے سارا ہوا ہے but I feel کہ جب پنامہ papers league کے اندر جب یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں دیکھیں ان کی کسی family member نے بھی کوئی deny کسی چیز کو بھی نہیں کیا کہ یہ property ان کی نہیں ہے ہاں اس میں time gap کا ایک اکلیاس ان کے بینات کے اندر difference certainly آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اگلی proceeding یہ جب چلیں گی تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو honours ہے it is going to be shifted towards prime minister and his family let's see کہ ان ساری چیزوں کو یہ کس طریقے سے handle کرتے ہیں ساری قوم اس وقت حقیقت میں دیکھا جائے تو ہاں ہم اپنے سپریم court کی طرف دیکھ رہے ہیں اپنے honorable judges کی طرف دیکھ رہے ہیں اور definitely نہ صرف یہ کہ حکومتی party بلکہ opposition parties جو کہ اس سارے مقدمے کو لے کے جب سپریم court میں گئی ہیں تو they have all the trust and blind faith in the supreme court اور ان کے honorable judges کے اندر and i am sure کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وقت حالات اور اور سارے صبوت شواہد کے سامنے رکھے ہوئے کریں گے کرنے صاحب کی بات آپ نے بھی سنی کیا حامد خان صاحب نے اپنے دینے لہجے کی وجہ سے یہ کیس چھوڑ دیا یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور وجہات تھی دیکھیں جو کرنے صاحب نے کہا وہ بھی بالکل ان کا point of view اپنے جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن میں یہ ارث کروں گا کہ حامد خان صاحب ایک senior وقیل ہیں ان کی ذات پر ان کی وقالت پر کوئی دو رائے نہیں ہے وہ میں سمجھتا ہوں گے ایک senior وقیل ہے اور ان کے ساتھ نائم بخاری صاحب اور وہ کیس کی پروسیڈنگ میں ان کا ایک رول تھا اب ایک senior وقیل کا style یا لہجہ ایک youngster سے یا ایک جو اور کوئی partyوں میں بدلنے والا شخص ہو یا جو خود فاسٹ game کے چکر میں ہو کہ چوکے چکے کے چکر میں کہ چکا لگ گیا جس ہو ٹھیک ہے نہیں تو zero پہ out ہو جاؤں وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو موقع کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں سو میں یہ ارز کروں گا کہ حامد خان صاحب اور ان کے چیمبر کے لوگ اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک پوری team ہے وہ بڑے senior وقیل ہیں اب issue یہ ہے کہ جو case ہے اس میں documentation دینا مدعی یا party کی ذمہ داری ہوتی ہے جو وقلا کو documents آپ نے provide کرنے ہیں ان کی ان 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 کی base پر وکیل نے سر آپ کو لگتا ہے کہ دس دن رہ گئے ہیں پی تی آئی اے ثبوت اکٹھے کر پائے گی دیکھا جی جو وہ چھ سات سو پیج کہتے ہیں ہم دیئے ہیں اب کیونکہ میں اس پر زیادہ comments نہیں دوں گا کیونکہ چیف جسرہ پاکستان ہمارے senior judges اس میں proceedن کر رہے ہیں جو وہاں پر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ ہم منوان اس کو تسلیم کریں گے لیکن جو عمران خان صاحب یا ان کی parties کے senior leadership کا رویہ حامد خان صاحب سے اس issue پہ ہوا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے ان کو چاہیے یہ کہ وہ اصلیت کی طرف آئیں اب بابر خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ میں لیے قابل احترام لیکن بابر خان صاحب نے تو جس party میں تھے پیو party وہاں پر کچھ نہیں جہنے دیا اور آج کیونکہ وہ اس لحاظ سے میں ایک political worker ہوں وہ بھی ایک political worker تھے leader بنے صاحب کچھ ہوا سو میں اس point of view سے دیکھتا ہوں کہ بابر عوان صاحب کا پیورٹ party میں جگہ نہیں ہے ٹھیک ٹھکانہ نہیں ہے سو وہ نیم بخاری صاحب کے ساتھ حامد خان صاحب کو support کر رہے تھے پہلے بھی coordination میں وہ شامل تھے شامل تھے اب انہوں نے one step آگے آنے کے لیے جو ان کی کو گیم تھی اگر اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اچھی بات ہے اتداد ایسل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بطور professional وہ آ سکتے ہیں وہ بھی اچھے ہیں لیکن اب issue یہ ہے کہ جو خان صاحب اور محترم شیخ رشید صاحب راولپنڈی والے جو گئے ہوئے ہیں اب وہ اگر ان کے پاس کو اچھے اور پروف یا رکار ڈاکومنٹ سے وہ لے آئیں گے تو وکیل کوئی بھی ہوگا وہ ان آہ شوہد کی بنیاد پر کیس میں آہ input output یا اس کا ان کا جو رول ہوگا ڈاکومنٹیشن پر depend کرتا ہے اور اب وکیل کو ہم کہیں کہ یہ بولتا جائے یہ اونچی بولے یہ خبر بنائے اب ڈاکومنٹیشن میں کچھ نہ ہو تو سو وکیل کیا کرے گا جانے والا وقت ہی بتائے گا کہ دیس مصور پر جب پینامہ کی سماعت ہوگی وہ کس جانب جائے گا کیس آہ کلل صاحب آپ کے کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے اس وقت سٹریٹیجی بنائی ہوئی ہے اپنی آہ پارلیمنٹ کا بائی کارٹ کیا ہوا ہے کہ وزیراعظم کو ہم وزیراعظم نہیں مانتے اس وجہ سے ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے جب تک پینامہ کا جو مستہ ہے وہ حل نہیں ہو جاتا لیکن اگر یہاں پر بات کی جائے تو پارلیمنٹ سے وہ مرا تو پوری لے رہے ہیں جو سیکیورٹی ہے جو باقی چیزیں وہ تمام وہ لے رہے ہیں پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ سے استیفے بھی نہیں دے رہے تو بائی کارٹ کس چیز کا کیا ہوا ہے انہوں نے آپ بالکل ٹھیک کا آپ نے میرا خیال ہے کہ یہ ایک لمحے فکریہ ہونا چاہیے پاکستان تاریخی انصاف کے کہ ان کو they have to go into details کہ یہ کس طرح کا یہ بائی کارٹ کرنا چاہ رہے ہیں بالکل آپ نے ٹھیک پائنٹ آٹ کیا ہے کہ بھئی اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر نہیں جا رہے تو I said then you should know more with the member of this پارلیمنٹ اور جو مرات بنتی ہیں جس طرح کی بھی وہ ان کو نہیں لینی چاہیے اس سے پہلے دو اکیجنز ایسے آئیت سبا آپ ذہن میں رکھے گا پہلا اکیجن وہ تھا کہ جس کے اندر آپ نے مسئلہ کشمیر کے اوپر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا تھا تین دن وہ چلتا رہا تھا اور انہوں نے اس بھی بائیکارٹ کر دیا تھا یہ الادہ چیز ہے کہ انہوں نے بائیکارٹ کر دیا اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی جس طرح سے چلا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے but certainly that that is accepted story لیکن ہاں it was not taken very very positively in پاکستان and even at the same time اسی قصے کو انڈیا کے اندر بڑا اچھالا گیا تھا جو دوسرا سلسلہ ہوا وہ تھا جب ٹرکی پریزیڈنٹ تھا یہ بردوان پاکستان آئی تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی even ان سے کہا گیا تھا کہ نہیں ان کے پارلیمنٹ میں جانا چاہیے because دیکھیں آپ کے کسی طرح کے اختلافات کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو سکتے ہیں ruling پارٹی کے ساتھ ہے پرامنیسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے but یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ basically it is not the prime minister of پاکستان or that matter نواز شریف صاحب یہ تو basically پاکستان کی پارلیمنٹ ہے آپ وہاں کے ممبر ہیں لوگوں نے آپ کو elect کر کے بھیجا ہے تو آپ کو for the time being وہ جتنے بھی اختلافات آتے تھے ان کو بروے کار side پہ رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس وقت وہاں پہ جانا چاہیے تھا وہ بڑا ایک positive step ہوتا but now آپ آپ کا point بالکل genuine ہے کہ بھئی اگر آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جانا نہیں اس کی اس کی کسی طرح کے اجلاس میں عصہ نہیں لینا اس کا جو business ہے اس کے اندر آپ نے نہیں جانا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتا ہے کہ ان کو پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں ہونا ٹی وی پہ ویڈیا ٹاک کر کے کہا ہے کہ ہم حکومت کو tough time دینے والے ہیں ہم نے چار مطالبات رکھے تھے ہمارے مطالبات نہیں سنے گئے اگر 27 ستمبر تک ہمارے مطالبات نہیں سنے جائیں گے تو ہم یوٹن لینے والوں میں سے نہیں ہے ہم حکومت کو آنے والے دنوں میں tough time دیں گے کس طرح سے دیکھتے آپ ان کے بیان دیکھیں جی ایک تو میں عرض کروں گا صرف آدھا منٹ پہلے کہ جو آپ نے بعد کی جانٹ سیشن کی دیکھیں جی عمران خان صاحب یا فردر میں سمجھتا ہوں جو بھی اسٹیپس لے یہ ان کا ذاتی یا ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے ان کی کوئر کمیٹی کا فیصلہ ہے لیکن وہ تنقید کرے مسلمی قنون پر وہ تنقید کرے گورنمنٹ پر لیکن ان کا جو پارلیمنٹ ہے جیسے کرنا سامنے کہا کہ پارلیمنٹ تو ہمارے سٹیٹ کی پارلیمنٹ ہے اور وہاں مشترکہ مطالب گورنمنٹ اور اپوزیشن سیم جو میمبرز ہیں ان کا ایک رول ہے گورنمنٹ کا رول ڈفائن ہے ہمارے آئین میں اسی طرح آپ اپوزیشن کا بھی رول ہے سو دونوں مل کر گورنمنٹ کو چلانا ہوتا ہے اور کاش کتنا بہتر ہوتا آگر کشمیر کاز کی میں سمجھتا ہوں کو مزید تقویت دینے کے لیے جب پرامنس سب وہاں سے آتے ہیں تو جب پرامنس سب کو سپیچ ختم ہوئی تو شاہ مودکریشی صاحب نے وائس چیئرمن پی ٹی ای نے پرامنس سب کو ایکریشیٹ کیا اور جب پرامنس سب واپس آتے ہیں جو ای پی سی بلائی ہے اس میں پھر ڈیلیگیشن آتا ہے اور انہوں نے اسی طرح اپریشیٹ بھی کیا جس میں تمام پارٹی ہیں بیو پارٹی پی ٹی ای سب آئے اور اس سے ایک بڑا اچھا میسیج پاس ہوا لیکن اپوزیشن کی ڈمانڈ پر ہم نے جینڈ سیشن جو ہے وہ سپیشلی کشمیر ایشو کو تقویت دینے کے لیے کیا اور اپوزیشن جب آپس میں تقسیم ہو گئی خان صاحب نے بائی کارڈ کر دیا اور اچانک بائی کارڈ ہوا ان کے بائی کارڈ کی وجہ سے خان صاحب کی شخصیت جو ہے وہ انڈین میڈیا میں آہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وہاں پر آہ ڈسکس ہوئی اور انڈیا والوں نے اپریشیٹ کیا سو ایشو یہ ہے کہ آج مسلمین نون کی بات نہیں تھی آج پرامنس ہے اس کے بعد جب بارا میں سمجھتا ہوں کہ طیب اردگان صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں وہ پاکستان کی عوام سے پیار کرتے ہیں ان کا جو آنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ترکی چینہ پاکستان کی عوام کے پاکستان کے دوست ہیں ان کا آنا ہمارے لئے میں سمجھتا کہ بڑا اچھا ثابت ہوا ہے خان صاحب آتے سیاہ پٹیگاں بھانگ لیتے وہاں پر ان کی سکیشن تے اور پارلی منٹ کا بائی کارڈ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کیا مقاصد اچیو کرنا چاہتے ہیں اور اب آپ دیکھیں نا کال وہ جو انڈین فیملی کی شادی میں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سو ان کا ذاتی فیل ہے لیکن یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ وہ وہاں پر اپنی اس فیملی کے ساتھ سیرس پٹا کر رہے تھے جس کو شریع لحاظ سے مذہبی لحاظ سے مطلب بات یہ ہے کہ کوئی بھی باتی ہو فوکس پاکستان رکھنا چاہیے پاکستان کے ایشیوز نیشنل ایشیوز رکھنے چاہیے اور ایشیوز کو نیشنل ایشیوز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے ہمارے پر ترقید کریں لیکن یہ پاکستان کی سٹیپ پاکستان کے اداروں کو ہمیں سب کو مضبوط کرنا ہے اور اگر پاکستان مضبوط ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مضبوط ہیں صحیح بی بس پارٹی کے حوالے سے رانہ صاحب میں نے آپ سے سوال کیا تھا جی میں اس کیا رہی ہے بلاول زرداری صاحب ہمارے لئے قابل احترام ہے وہ کال جب آئے ہیں داتا صاحب تو ہم نے ہر لحاظ سے ان کو سکوٹی دی ہے ان کو فسلیٹیٹ کیا ہے اور سو کسی بھی پارٹی کی لیڈرشپ ہے ہمارے لئے قابل احترام ہے تو وہ آہ موسٹ ویلکم آئیں ان کا بھی حق ہے کوئی احتجاج کریں ہم نے ان کی چار مطالبات رکھے ہیں اس میں ایک فورن منسٹر کا بھی مطالبہ ہے دیکھیں جی آہ جو ان کے مطالبات ہیں ان پر پریمیسٹر صاحب نے ہم نے ان کو باور کروا دیا ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ ہوفلی ہوفلی انشاءاللہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ انشاءاللہ وہ ہم سر ستائی سے سمبر سے پہلے ہو جائیں گے جی آلموسٹ آلموسٹ انشاءاللہ ہو جائیں گے لیکن میں یہ ضرور از کروں گا کہ بلاول زرداری صاحب جو ہے وہ انجائے گھنے 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 وہ احتجاج نہیں کریں گے کیونکہ احتجاج وہ بھی آہ سندھ گورنمنٹ میں ہیں اور ہم پنجاب گورنمنٹ میں ہیں اس طرح پی ٹی اے آہ خیبر پختون خواہ میں ہیں سو اب سب نے جو جو کرنا ہے عوام دیکھ رہی ہے ہمارے پر سو دفعہ کریں لیکن وہ اب قوم دیکھ رہی ہے کہ بلاول کے آہ میں سمجھ دا ہوں کہ پاپا جی کب پاکستان آئیں گے ڈیٹھ سال سے کیوں بیٹے ہوئے ہیں اب آستہ آستہ میرا خیر شاید آنے کی وہ آہ خبریں بھی دینا شروع ہو جائے جیسے انہوں نے رات کو فرمان جاری کیا ہے کہ چند دفتوں تک آ جائیں گے سو موسٹ ویلکم وہ آئیں احتجاج کریں لاہور میں جلسے کریں جہاں جہاں پنجاب میں کریں گے ہم ان کو فسلیٹیٹ کریں گے ان کا حق ہے باقی جو جو پیرامیٹرز جو ان کی ڈمانڈ ہیں انشاءاللہ ان پر آمنے گوھروں گوھر سروع کر دیا ہے ہے اس پر جی انشاءاللہ ٹھیک ہے کرنر صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بی بس پارٹی کے ان چار مطالبات کو اور آپ کو کیا رکھتا ہے کہ ستاریس دنبر کے بعد واقعی حکومت کو ٹاپ ٹائم ملنے والا ہے یا صرف بیانات جب رانہ صاحب جواب دے رہے تھے تو ہلکیل کی مسکراہت ان کے چہرے پہ تھی اور مجھے خود بڑھانا آئی سے کہ ایک پارٹی ہے جو کہ اپوزیشن کی پارٹی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں سینٹ کے اندر بھی ہیں اور وہ ایک حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ وہی پونے چار سال ہو گئے ہیں تو آپ خدا کے لیے ہمارا چار میں سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ آپ ایک پرمننٹ فورن منسٹر لگا دیجئے ٹھیک ہے تو رانہ صاحب نے کہا کہ نہیں ہم سارے چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں اور دن ہم یہ کیا دیکھتے ہیں میں آپ سے ایک چیز یہ بتاؤں کہ آپ کچھ بھی آپ کہہ لیں چاہے اس وقت تک جو پونے چار سال یہ حکومت چلی ہے نون لیگ کی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا دونوں بالکل بات آتی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ایک چیز تو یہ کہہ لیں صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو جس طرح پیپلز پارٹی کو ایک پوزیشن پارٹی کا رول ادا کرنا چاہیے تھا حقیقت میں وہ نہیں انہوں نے کیا ہاں اخواری بیانات تک ٹی وی تک تو ڈیفنٹلی وہ دے ہی بین کرٹیسائزنگ جس طریقے سے اگر وہ ان کی چار وہ مطالبات ہیں سیریسلی جن کو وہ منوانا چاہ رہے تھے تو اس کے ویز اڈ مینز تو بڑے مختلف آتے ہیں اسی طرح انہوں نے بات کی زرداری صاحب کی آنے کی اور زرداری صاحب نے کہا جی کہ نہیں ہم جو ہے وہ اگلے چاند ہفتوں میں میں آنے کی تیاری کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب جب اس سے پہلے بھی انہوں نے پارٹی کو ٹیک اوبر کیا جب میں تو نہیں کہتا اس کو کہ جو وسیعت تھی محترمہ کی اس کے حساب سے وہ شریعت چیئرمن ٹھہرے تھے اور پانچ سالوں کے اندر پہلے جو تھے جس طریقے سے انہوں نے پارٹی کا جو حال کیا اور اب اگر وہ کچھ عرصہ عالم اس کو ڈھائیس تین سالوں سے وہ باہر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا عرصہ وہ باہر رہے تو وہ پیپلز پارٹی کے لیے تو بڑا ایک نیک فال تھا نو ان کیس ایفی کمز بیک اگین تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو کہ صحیح معنیوں میں پراپر ورکر ہیں پیپلز پارٹی کے جو اس وقت گھروں میں بیٹھے ہیں انڈ دیار ویٹنگ کی پارٹی منظم ہو اور پارٹی نے منظم ہونا بلاول نے بھی تھوڑا سا انڈیپینڈٹی کام کرنا شروع کیا ہے اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلاول جو ہیں وہ انسٹرکشنیں نہ لیں وہاں سے دبائی سے تو شاید یہ پارٹی کے اندر کچھ جان پڑ جائے اس کے اندر بڑی جان ہے ایسا نہیں ہے اور یہ پارٹی وہ ہے سر آپ کو لگتا ہے بلاول جو خود سے کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں فر دی ٹائم بینگ تو مجھے یہ ایسا نہیں لگتا ہے یہ ہے کیونکہ آپ ان کی پرسنالیٹی دیکھ لیں ان کی بات چیز دیکھ لیں ان کی تقریریں دیکھ لیں ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز تو لوگ ان کی انگلی پکڑ پکڑ کے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو سکھانے کی کوشش کریں دیکھیں پاکستان کی سیاست کی جو سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سیاست نہیں کر رہے ہم بادشاہت کر رہے ہیں ہم ڈانیسٹری کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں ایون عرشی صاحب سے بھی بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ دیکھیں آپ لوگ فوکس کریں ناٹ اون پرسنالیٹیز بٹ اون پارٹیز کے اوپر فوکس کیجئے آپ نہ مریم صاحبہ کو تیار کریں اندہ کے لیے کہ شیز گوئنگ تو ٹیک آفر پاکستان نہ حمزہ صاحب کے اوپر فوکس کریں دیکھیں دیکھیں دیس اس اس ناٹ اڈوائزیبل اٹال آپ اس طرف یہ دونوں تیار ہو رہے ہیں تیسری طرف آپ چلیں تو بلاول صاحب ان کی ساری جتنی بھی ٹریننگ کہہ لیں جتنی ایڈوکیشن کہہ لیں وہ ہے ساری کی ساری باہر کی وہ ان کا لہجہ ہے میں جب ان کو ٹی وی پہ بھی سنتا ہوں تو تھوڑا سا تو مجھے خود بھی اپنے اندر میں تو کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تو مجھے خود تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو امیجن کریں اس پارٹی ورکر کی جو کہ واقعی پیپلز پارٹی سے جو تعلق رکھتا ہے اس کے لئے کتنا تکلیف دے ہوگا کہ بلاول زرداری صاحب مریم صاحبہ جو ہے مریم صفدر مریم نواز یہ ساری چیزیں دیکھیں ہمارے سوچنے کی ہیں اور ہمیں اپنی سیاست کے اندر زیادہ مچورٹی ہم زیادہ معاملہ فہمی اور زیادہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہتری لے کر آنی ہوگی اور وہ لوگ جو صحیح معنیوں میں پارٹیز کو چلا سکتے ہیں الیکشنز اس کے اندر پراپر ہونے چاہیے اور جن کا کوئی رول آتا ہے اجرانہ صاحب یہاں پر فورنڈ منسٹر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے وقت میں فورنڈ منسٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہے انڈیا کوئی اگر ہم دیکھ لیں تو روز ہی کوئی نیا واقعہ ہمارے سامنے آیا ہوتا ہے انڈیا کی ہرڈھرمیاں جو ہیں وہ جاری ہیں کبھی سی اسپائر کی خلاف ورزی کبھی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی جاتی ہے کبھی سرجیکل سٹرائکس کے دعوے کیے جاتے ہیں آج ہی انڈیا کے جانے سے پھر سے لائن آف کنٹرول پر جو ہے خلاف ورزی کی گئی ہے اور دو شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ فورنڈ منسٹر کی اس وقت زیادہ ضرورت ہے جو کہ اس مستے پر گریپ کر سکے اور بول سکے ایک جامع حکمت عملی بنا سکے میں یہ ارز کروں گا کہ جو سرطاج عزیز صاحب ہیں وہ جو تجربہ ان کے پاس یا کسی اور ینگسٹر یا کسی ایمینے یا میں سمجھتا کسی اور سینٹ کے میمبر کے پاس نہیں ہے سو وہ ایڈوائزر ابلیگ منسٹر کا ایک ہی رول ہوتا ہے پاکستان کے قانون ان کو اجازت دیتا ہے میں یا آپ ہم کسی اتھارٹی میں یا کسی پوزیشن میں ان کو نہیں بٹھا رہے وہ پاکستان کے آئین کے مطابق الحمدللہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں وہ قومی سمبلی اور سینٹ میں جاتے ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں اگر مجھے آپ تھوڑا سا ڈیفرنس بتا دیں کہ منسٹر یہ کر سکتا ہے یہ ایڈوائزر نہیں کر سکتا سب کچھ سب کچھ الحمدللہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے جو پولیسی بنائی رہے ہیں بھارت کے حوالے سے وہ ٹھیک ہے آپ اگر تھوڑا سا کمپیریزن کریں کہ دو ہزار تیرہ سے پہلے کہ جو وزراء تھے ان کا اور سرطاج عزیز صاحب کا کمپیریزن کریں تو آج حالات انڈر کنٹرول ہیں جو انڈیا ہمارا عزلی دشمن ہے اور ان کے انڈ کا جواب الحمدللہ پتھر سے دے رہے ہیں اور خود پرائمیسٹ صاحب جو فارن افیلز کی ایشوزہ خود بھی پرائمیسٹ صاحب دیکھتے ہیں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا ایمپارٹن ایشو ہے کہ یہ کسی ینگ سر کی نہیں چھوڑا جا سکتا اور الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ یو این او میں جب یہ سرچکل سٹرائک ایشو ہوا تو وہاں جو سرطاج عزیز صاحب ہی تھے بطور ایڈوائزر منسٹری کا جو رول پلے کر رہے ہیں اور وہاں یو این او کے نمہندوں نے جب ہمارے پروف گئے تو انڈیا کو سبکی اٹھانی پڑی سبکی کہ وہ جھوٹے ثابت ہوئے اور آج آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ چائنہ کے ساتھ پاکستان کے تلقات ترکی کے ساتھ یہ بہتر ہوئے ہیں اور روس جو عرصہ بارہ چونہ سال سے کوئی تلق نہیں تھا آج پاکستان کے لیے وہ نرم گوشہ ہے پاکستان کی فورسز اور روس کی فورسز کے اکٹھے ہونا چائنہ کے ساتھ اکٹھے ہونا جو انڈیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی الحمدللہ ہمارے تلقات بہتر ہیں لیکن کیونکہ انڈیا گوسا ہوا ہے افغانستان میں اور ان کا بھگ بہت جو ہے امریکہ بہتر ہر صورت وہ سپورٹ ان کی کرتے ہیں یہ دیکھنا کہ یہ جو ایک دیشت گردی کا ایشو ہے تقریبا کوئی ایک سو اٹھارہ بلین ڈالر پاکستان کو نقصانہ اٹھانا پڑا ہے ہمیں دیشت گردی میں اور ہمیں امریکہ بہتر نے کیا دیا یہ پندرہ سولہ بلین ڈالر دے کر ایک اگیار کی جنگ تھی وہ ہمارے اوپر جیسے مسلط کی گئی آج پاکستان الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے جو مین دو ایشو تھے دیشت گردی اور انرجی کرایسل تو الحمدللہ دونوں میں گورنمنٹ اپنا رول پلے کر کے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے یہ بات سولی لالر ارشد صاحب کی کہ آپ متفق ہیں وزیر خارجہ کے ہمارے نہیں دیکھیں یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے ان کی پارٹی کے رائے ہو سکتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے جو کچھ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے دیکھئے ایک وزیر خارجہ اور ایک مشیر خارجہ جب اوورال بھی آپ کسی بھی پرسنالیٹی کو سائٹ پہ رکھیں ادر ویس بھی جب دونوں کو آپ دیکھیں لکھیں ان کو فیل کریں تو دیفنیٹلی وزیر خارجہ کی ایک اور ہی حیثیت آتی ہے دوہزار تیرہ سے پہلے کہ جیسے رانال صاحب نے تذکرہ کیا ہم کچھ بھی کہہ لیں دوہزار تیرہ سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر آپ صرف اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ افغانستان کے اندر حامد کرزئی کی حکومت تھی ہماری افغانستان سے اس حد تک حالات خراب نہیں ہوئے تھے جو آج ہماری افغانستان کے ساتھ ہیں اسی طرح آگے لے لیں جب نیوکلیر سپلائرز گروپ کے اندر انڈیا کے آنے کا سارا سلسلہ تھا تو کچھ ممالک تھے جن کو سرتاج عزیز صاحب جو تھے وہ ٹیلی فون پاکستان سے کر رہے تھے اور کچھ کو تارک فاطمی صاحب کر رہے تھے دیکھیں یہ بین القوامی سفارت کاری ہے اس طرح کے جو سینسٹیو ایشیوز ہوتے ہیں ان کو ٹیلی فون کے اوپر نہیں کیا جاتا نہ ٹیلی فون کے اوپر تیک کیا جاتا ہے ایک یہ بہت امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ایک پرمننٹ فارن منسٹر نہ ہونے سے حقیقت میں بتاؤں کہ ہمارے فارن پالیسی کو جس طرح کیسے ہونا چاہیے تھا چلنا چاہیے تھا بننا چاہیے تھا جس طرح ہمیں کشمیر کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے لڑنا چاہیے تھا اور اسی کے ساتھ جس طرح سے ہمیں رانا صاحب میں آپ سے ایک مختصر سا جواب جانا چاہتی ہوں آپ نے ابھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا بیپسپاد جی کے حوالے سے کہ ان کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ فارن منسٹر جو ہے رکھا جائے آپ نے کہا تھا ستائیس نسمبر سے پہلے ہم فوکس کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو جائز مطالبات ہے وہ مانے جائیں لیکن مشہر خارجہ سرطاعت عزیز کی جب بات کی تو آپ نے کہا کہ نون لی کے قیادت خاص طرح پر سٹیسپائے ہے مشہر خارجہ سرطاعت عزیز سے کیا اب ان کا یہ مطالبہ رد ہو جائے گا دیکھیں جی آپ کوشن کا کام ہوتا ہے مطالبات کرنا آپ نے آپ کو زندہ رکھنا اب کیونکہ ویڈن آپ پوزیشن ایک ریس لگی ہوئی ہے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے زندہ رکھنے کے لیے اگر وہ کسی زمنی الیکشن میں حصہ نہیں پجاب کے اندر لیتے اگر وہ یہ بلدیاتی الیکشن میں فارغ ہو گئے ہیں تو پھر انہوں نے زندہ تو رہنا ہے بیان آتے کے وہ زندہ رہتے ہیں بیان پا دی آپ دیکھیں نا منظور وٹو صاحب جو کافلیک سے آئے تھے انہوں نے صدر بنایا تھا انہوں کو فارغ کر کے کائرہ صاحب کو بنا دیا میں سمیتے کو کائرہ صاحب جو ہے وہ پیور پالٹی کے کمیٹڈ ساتھیں ہیں اور اب وہ ان کے ذریعے مزید اپنے آپ کی ریارگلزیشن کرنا چاہتے ہیں سو میں نے جیسے پہلے ارز کیا کہ وہ سو دفعہ احتجاج کریں وہ ان کا حق ہے لیکن پیرامیٹرز آئین سے بالاتار نہ ہم نے کچھ کیا ہے نہ ہم کریں گے نہ ہی کوئی کروا سکتا ہے کیونکہ جس پالٹی میں جو احتجاج کرنا ہے کرے حکومت اپنی جو سٹرٹیجی اپنی پالیسی ہے اس کے مطابقے چلے گی بہت شکریہ آپ دولوں مہمانوں کا پروگرام میں مجھے جوئن کرنے کے لئے پروگرام کے با ختم ہو جاتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ